دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیح فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علی حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکہ یا احمد راہیم یا بنی اسرائیل اب خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے ہو گیا شیطان کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کو پلائی کیا جا رہا ہے اس تصریر میں اس آئینے میں ان کو اپنی شکل دکھائی جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انسکروں نعمتی میری نعمت کو یاد کرو اللہ تی انعمتو علیکم جو میں نے تم پہ انعام فرمایا واعوفو بی اہدی میری دیئے ہوئے اہد کو پورا کرو اوفو بی اہدكم ما تم سکیا ہوا وعلا پورا کرو و ایا یا فرہبون اور سکھ مجیسے درو و آمنو اور ایمان لیاو بما انزلتو جو میں نے نازل کیا مصدقا لما معاکم وہ کلام وہ قرآن جو تشدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاک پہلے سے موجود ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِي اور اس کے پہلے کافر تم ہی نہ بن جاؤ وَلَا تَشْتَبُوا بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِیرًا اور میری آیات کو چھوڑی پونجی کے عبض بیش نہ دارا وَعِيَا يَا فَتَّقُونُ اور صرف میرا تقوی اختیار کرو عزیزانِ گرانی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی شرائیل پہ نعمتوں کی حد کر دی چار ہزار سال تک ایک خاندان میں مستقل نبوت چلی آرہی کہ مزا فوڑی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو نبوت ہی ہے چار ہزار سال تک اور کئی جنہوں پہ ان کو نشانِ عبرتی بنایا میں میری نعمتوں کو یاد کرو اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے اللہ نے ایک ایک نعمت گنوائی ہے بنکہ ایک ایک جرم کو بھی گنوائی ہے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں ذریل کیا ہوا ہے اور تم آیا دیکھو میں نے تم سے ایک اہد لیا تھا اور وہ اہد یہ تھا فوریت کے اندر موضید ہے کہ میں حضرت موسیٰ جیسا ہی ایک اور نبی دے جوں گا اس کی یہ یہ صفات ہوں گی وہ اس پہ ایمان لانا ایک جیسے فرمایا وہ آئے گا فاران کی چوٹی سے دس ہزار مقدس انسانوں کا لشکت لے کے اور اللہ کے اندھر کو بتوں سے پاک کر دے اور ایسے انسان اس پہ ایمان لانا اور دیکھو جب وہ آئے گا تو جزیروں سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے سمندروں سے میناروں سے اللہ کی کبریائی کے لغمیں بلند ہونے لگ جائیں گے اس پہ ایمان لانا اور دیکھو جب وہ آئے گا تو پوری دنیا کو انتحاب سے اور رحم و محبت سے بھر دے گا یہ اہد اللہ نے ان سے دیا اور توریت میں وزور کی کھلی کھلی صفات بیان کر دی اور ایک ایک صفت کہ وہ پوری ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صرف اس وقت اور یوں سے کہا کے ہے تو دیکھو جاتا اپنا نہیں بنی اسرائیل سے نہیں آیا بنی اسماعیل سے نہیں مانے کے لیے ہے وہی ایک جو فرمایا ہے کہ یوں پہچانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں انکار کر دی فرمایا میرے ساتھ کیے ہوئے اہد کو نہ توڑو یہ اہد تم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا تم مانو گے اور میں نے تمہارے ساتھ اہد کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری نعمتیں بہال رسول اللہ تم اپنے اہد کو پورا کرو میں اپنے اہد کو پورا کروں گا اور دیکھو صرف میرا تقوی اختیار کرو صرف مجھ سے درو اور میں جو پیغام لے کے آیا ہے میرا رسول جو کتاب لے کے آیا ہے وہ اسی چیز کو تو تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے تمہارے دوریت میں لکھی ہوئی ہے دوریت کا انکار کرنے والی تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے وہ تو توریت کا اور انجیل کا ایک تسلسل ہے اسی کی تصدیق ہے اور اسی تسلسل کے اندر تمہیں شامل ہو جانا چاہیے تم انکار کر رہے ہو اور پہلے پہلے کافل تم ہی بن رہے ہو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاقِلِ وَتَبْتُمُ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور دیکھو حق اور باطل کو گھڑ مٹ نہ کرو ملاو نہیں ان میں التباس نہ کرو اور حق کو جان بودھ کے سپاؤ نہیں تمہیں پتا ہے اچھی طرح سے تم سپا رہے وَأَقِيمُ السَّلَا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ اور نماز خائم کر دو وَأَا تُزْزَكَاتُ اور زکاة ادا کرو وَرْقَوْ مَارْرَا كَعِيمُ اور یہ رکوع کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے تم بھی جھکنے والے بن جاؤ عزیزانِ گرانی نماز خائم کرنے کا حکم دیا جا رہا میں پہلے تشریف کر چکا ہوں نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز خائم کرنا اور چیز ہے خائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایسے حالات پیدا کرنا ایسے نظام پیدا کرنا جس میں کہ نماز بطور ایک نماز سسٹم کے ایک نظام قائم ہو جائے اور نماز کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائے مثلا ہر شخص ایسی نماز پڑھنے پہ لگ جائے نماز سے جو مطلب وہ پورا ہو انہا صلاح تنہا علیہ محشاب المنکر نماز ہر جائیں سے ہر گرے کام سے روپ لیتی ایسا نظام ہو ایسا نہیں ہے کہ پیش ورگ ہو کونے ہو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہو الگ ایک شخص ایسے نماز پڑھ آئے ایک ایسے ایسے نماز پڑھ آئے ایسا نماز پڑھ آئے ایس کی مسجد الگ ہے ایس کی ملس جاری ہے اور دونوں کے لاؤتف ملک 검ہ بگر جو ہے آپس میں دست و گریبہ ہیں یہ نماز قائم نہیں ہو رہی یہ تو دونوں قائم ہو رہا ہے میں نماز قائم کروں یہ ایک نظام ہو اور ربط کو اس میں غباط ہو آپس کا ربط ہو یہ سارے آپ نے کی ایک قمت بنے ایسا نہیں کہ آپ اس میں دستوں گرے بانو نماز کو قائم کرو وآت وزکاة اور زکاة کو دو عزیزانِ گرامی اگر آپ بہت فرمائیں تو حقوق اللہ میں جو شیئر سب سے اہم ہے وہ نماز ہے اور حقوق العباد میں جو شیئر سب سے اہم ہے وہ زکاة ہے احکامِ شرعی میں حقوق اللہ کا منبع و مصدر نماز ہے اور حقوق العباد سے متعلق احکامِ شرعی میں حقوق اللہ سے متعلق احکامِ شرعی کا مصدر و منبع زکاة ہے دونوں کا اکٹھے ذکر فرما دیا اور دونوں اکٹھے چلتی ہیں نماز سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت طعدہ ہوتی ہے اللہ کی رحمانیت رہیمیت مناقص ہوتی ہے ایک مانتا کیسی کیفیت جی چاہتا ہے آدمی عصار کرے شفقت محبت سے پیش آئے اللہ کی محبت اللہ سے مخلوق کی محبت پیدا کر دیتی ہے پھر وہ دوسروں کی خدمت جو کوئی موقع بھونتا ہے اب دیکھتا ہے ساتھ میں جو نمازی کھڑے ہوئے ہیں کوئی اس میں غریب نظر آتا ہے کوئی بھوکا پیاسہ نظر آتا ہے کوئی بیمار کوئی غمجیر نظر آتا ہے اب کسی کا غم دور کر رہا ہے کسی کی بیماری کے لیے دوائی لے رہا ہے کوئی غائل ہے ہسپتال میں داخل ہے اس کو دوائی پہنچا رہا ہے کوئی بریشان حال نظر آتا ہے اس کی مالی مدد کر رہا ہے اب یہ نماز کے ساتھ زکاة سے دور چل پڑتا ہے یہاں ایک بلیاری فرق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے بھی زکاة دی جاتی تھی یہود زکاة دیتے تھے لیکن زکاة کا اصل مسرف لٹھا ہوا مولی صاحبان کی جی تھی علماء اور قاہن حضر آجوں سے اور ساری کی ساری زکاة جو ہے وہ خود پی جاتے تھے اور عام فقراء اور مساکین اور اہلِ آجت لوگوں تک زکاة میں ہی پہنچ جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پہلے کام یہ کیا کہ زکاة میں اپنے خاندان اور اپنی نسل کو درمیان سہتا ہے کہ اندوز زکاة لا ہوئی نہیں ہوتی اور زکاة کی جو مدد مقرد کر دیں آٹھ ہیڈ آف اکاؤنٹ سے دے دیئے اس میں کہیں علماء اور قاہنین اور مولی صاحبان اور پیر صاحبان کا کوئی ذکر نہیں ہے مستحقین کا ذکر کر دیں اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ الْفُقْرَاءِ الْمَسَاکِينَ وَالْعَامَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُسْمِنَ آٹھ ہیڈ آف اکاؤنٹ بتا دیئے کہ ان ان کے لئے بس قادلہ ہوگی اور کہیں بینی ہوگی اور اس نے اپنے خاندان کو اور صادرات کو تو بالکل ہی نکال دیا کہ صدقہ بھی اور ذکات بھی ان پر جائز ہی نہیں تاکہ وہ جو یہود کے زمانے میں جو وطیرہ چلا آ رہا تھا کہ مولی صاحبان اور پیر صاحبان اور سید صاحبان اور نبی کا کنبہ جو تھا وہ سارے کی سارے ذکات ہوئی کی جاتے یہ نہیں چلے گا تم لوگوں کو نیکی کا حکم لیتے ہو وَطَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ اور تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو اَفَلَا تَعْخِلُونَ اَقْل سے کام نہیں لیتے ہو عزیزہ نے جرامی اس قسم کی اور آیات دی ہیں قرآن مجید میں جن سے بعض دفع غلط نفیم لے دیا جاتا ہے سورة صرف کی آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَعْلَا تَقْفَانُو مُکیسِكُمْ وَجُوْ كَرْتِكُمْ وَجُوْ كَرْتِنَهِ صَبُرَ مَقْتَنِ عَنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَعْلَا تَقْفَانُو اللہ کی بہت بڑی بات ہے ناپس نزیجی کی بات ہے کہ تم ایک بات کہو اور اس پر عمل نہ کرو یہاں سے جس بات کی تاقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والا اپنی بات پر عمل بھی کرے وائر صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے یہ ہوئے بات پر عمل کریں مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائر خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق یہ کہی جا رہی ہے یہ بات یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم جنیز بغدادی نہ بنو جب تک شیخ عبدالقاضر جلانی نہ بنو جب تک تم ابو حنیفہ نہ بنو اس وقت تک تبلیغ نہ کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ جب میں ٹھیک سے باعمل بن جاؤں گا پورا قرآن و سنت میں عمل کرنے والا بن جاؤں گا اور تو پھر تبلیغ شروع کروں گا تو کہنے کے پھر تو کوئی کی تبلیغ نہیں کرے گا اس لیے کہ ہر اللہ والا جو ہے وہ کبھی اپنے آپ کو کامل پر سنجھے گا نہیں ایسی سٹیج تو کسی میں بھی نہیں آئے گی جب وہ یہ سنجھے کہ میں اب مت ٹھیک ہو گیا ہوں کامل ہو گیا ہوں قرآن و سنت کو سمجھنے میں بھی اس پر عمل کرنے میں بھی اپنے تبلیغ کا عمل شروع کرتا ہوں میں ایسی سٹیج تو کبھی نہیں آئے گی تو تبلیغ کوئی نہیں کر پائے گا یہاں پہ آپ کو انہیں دلچسپ واقعہ سناؤں باولتور ہائی کورٹ کے ججھ خیمیر اپن جمیل صاحب ہماری ہمشایہ بہت نیک آدمی تھے سورہ سال مدینہ منغورہ میں مقیم رہے بلکل روزہ اپنس کے سائے میں ان کے شیخ خضرت مولانا بدر عالم میری سی صاحب نے انہیں قط لکھا کہ میر اپن جمیل صاحب آپ مدینہ منغورہ میں منتفل ہو جائے تو میر اپن جمیل صاحب نے جج صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں مدینہ منغورہ میں رہنے کے قابل نہیں ہوں تو مولانا بدر عالم صاحب نے جواب آیا کہ جس دن تم اپنے آپ کو مدینہ کی قابل سمجھ لو اس دن مدانا جس دن اپنے آپ کو مدینہ کی قابل سمجھ لو بس اس دن مدانا اس لیے کہ وہ تمہاری تباہی کا دن ہوگا ناقابل ہونے کے باوجود ناکارہ ہونے کے باوجود اس کی راہ میں دکک تو کھانے ہیں گرتے پڑھ کے چلنا تو اسی کی راہ میں ہے اس لیے اس آیت کا مصہوم یہ ہے کہ عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے مبلغ کو وائز کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جس میں عمل کی کوتاہی ہے وہ تبلیغی نہ کرے یہ نہیں اگر یہ کہ ہم نے مان لیا تو پھر بڑی مشکل پیش آ جائے پھر بہت مشکل پیش آ جائے گا پھر کوئی شخص میں تبلیغ نہیں کر سکے گا ورنہ شفیتھانی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی وہ کہتے ہیں کہ میں جس موضوع پہ کبھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے مجھے جب کسی اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے تو اس موضوع پہ پھر میں قرآن آیات قرآن آیات اور احادیث اکرسی کر کے اسی پہ میں واضح کہہ رہتا ہوں اور دل ہی دل میں خود شرمندہ ہوتا ہوں اس سے مجھے پائدہ ہو جاتا تو ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ سے روکا جا رہا ہے بلکہ جس کی سے روکا جا رہا ہے وہ بے عملی ہے اور مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اور اس نصیت پہ عمل کرنا بہت بوجل بہت مشکل کام ہے ہاں سوائے ان لوگوں کے جو خواشعین ہیں اللہ کے حضور ستی فروتنی آجزی افتیار کرنے والے عزیزانی غرامی یہاں ہم تھوڑی بھی غور کریں گے بات یہ ہے کہ پہلے تو حکم دیا نماز کا اور زکاة کا اور یہ کہ یہ میرے رکوع کرنے والے بندے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ نماز اور زکاة اس سے آپ دیکھیں کہ استعمائی نماز پڑھنے سے نماز قائم کرنے سے اور پھر آپس کی نگہداشت سے ایک گسرے کی مدد کرنے سے زکاة دینے سے پھر سوسائیتی وجود میں آتی ہے پیار بھئی سوسائیتی وجود میں آتی ہے پھر اس پیار بھئی سوسائیتی کو اکٹھا کر کے مربوط کر کے اس کو ایک زوردار جماعت طاقتور جماعت بنا کے پورے عزم اور خوصلے کے ساتھ جہاد کا اور تملیق کا کام کرنا اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور یہ صبر جو ہے فرمایہ کے اصل دین کی بنیاد یہی بن جاتی ہے اس کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد حاصل کرو ایک لفنہ وصفت تمہاری ثابت قدمی اختیار کرو اور تمہاری ثابت قدمی تو اللہ کے توفیق سے ہی ہوگی یہ عزم کی پختگی ہے جو ایک جماعت کے اندر جماعت کے افراد کے اندر اس کی قیادر کے اندر آ جاتی ہے یہ صبر اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے چومکھی لڑائی لڑ لیتے ہیں دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنہائی تھے چوٹیسی جماعت وجود میں آئی اور اس جماعت میں پوری دنیا کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپاکتی ہے دو سب کی سپر پاورز ہیں ایران ہے روما ہے وہ تحلیل ہو گئی قدم ہو گئی عربوں کا ایک قبائلی نظام ہے ایک لوٹ مار کا نظام ہے غلامی کا نظام ہے اس طرح کے سارا اس کی جگہ ایک صحیح عادلانہ نظام آ گیا یہ کیا تھا ایک چھوٹی سی جماعت لیکن اللہ نے ان کو سبر عطا فرمایا اور اس سبر کو مضبوط سے مضبوط تر جو چیز کرتی ہے وہ نماز ہے جہاں ذاتی مشکلات ذاتی کمزوریاں آتی ہیں وہاں اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو یہ سبر یہ عظم یہ پختگی اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اب دیکھئے میں پھر کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے آیتیں مستقل موجودہ ہیں اب سبر کے پین مقامات بیان کیے قرآن مجید وَسْتَابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ سبر کرنے والی لوگ ہوتے ہیں یہ غربت میں بیماری میں اور جنگ کے عالم میں غربت بیماری جہاد چوتھی جگہ مجھے بتائیے جہاں سبر ہوگا یہ ہوتا ہے مہزیزہ بائی دیو باقی یہ چلے جارے ہیں کہ اتنی جانے تین محل بتا دیئے کہ یہ تین جگہیں ہیں جہاں تمہیں سبر کرنا پڑے گی بَأْسَا تنگ دستی وَرَّا بیماری وَحِينَ الْبَأْسِ دشمن چرح آیا ہے مقابلے موطنہ فاغلہ نہیں ہے جنگ کے میدان یہ ہے فمائے پختگی وَصَبْر سے کام دو ثابت قدمی يَا اِيُّ الَّذِينَ آمِنُ اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے اہلِ ایمان ثابت قدم رہو ایک دوسرے کو ثابت قدمی سکھاؤ رابِطُوا آپس میں ربط قائم کر لو وَتَّقُوا اللَّهُ اور ہر حال میں اللہ تقویٰ اختیار کرو لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تُم کامیاد ہو جاؤ تاکہ